گوالیر میں روشنی گھر روڈ پر ایک تین منجلہ عمارت میں آگ لگ گئی حادثے میں سات لوگوں کی موت ہو گئی اور تین لوگ جرس گئے عمارت کے اندر کیدارنات گویل کے پریوار کے سولہ سا دس فر سے ہوئے تھے اس میں سے کسی طرح تین لوگوں کو بچا جا سکا گوالیر میں روشنی گھر روڈ کے ایک تین منجلہ مکان میں اچانک آگ لگ گئی مکان کے نیچے پینٹ کی دکان ہے مانا جا رہا ہے کہ وہیں شارٹ سرکیٹ کے کارڈ آگ لگی ہے اور کالے دھویں کا گوبار اٹھنے لگا سجنا ملنے کے بعد فائر برگیٹ کی تین گاڑیاں موقع پر پہنچی اور آگ بجھانے کا پریار شروع کیا شروعات میں دو لوگوں کی موت کی پشتی ہوئی تھی بعد میں یہ سنکھیا ساتھ پر پہنچ گئی آئل پینٹ کی دکان سے فیلی آگ اوپر تک پہنچ گئی گھر میں فیلے دھویں سے پریوار کے لوگوں کا دم گھٹنے لگا اور وہ بالکنی میں آگر خود کو بچانے کی گوہار لگانے لگے اس دوران کچھ لوگ بے ہوش بھی ہو گئے تھے پڑوسی نے بھی انہیں جلتے ہوئے گھر سے باہر نکالنے کی کوشش کی اس گھر میں قیدارنات گوہل کا پریوار رہتا ہے جس وقت یہ حادثہ ہوا اس سمیں اس مکان میں سولہ لوگ موجود تھے جن میں سے ساتھ کی مرتی ہو گئی یہ لوگ بری طرح سے جھلت گئے اور دم گھٹنے کے کانے ان کے پران نکل گئے اس حادثے میں تین بچیوں آرادھے آرین اور شوہی گوہل نے موقع پر ہی دم توڑ دیا ہے درگتاز گوہل جی کا کی فرم ہے اور ان کی پینٹ اور کھنر کی دکان تھی جس میں سوٹ سرکٹ سے یہ حادثہ ہوا ہے تین منجلہ مکان میں آگ لگ گئی ہے اور دمکل کی پوری ٹیم اس کو بجھانے کا کام کر رہی ہے ابھی تک جو ہے آٹھ لوگوں کو ہسپٹل لے جایا گیا ہے جس میں تین بچے بھی سامل ہیں سنگیت کی سوڑ لہریوں سے سانسکرٹ ایک تانے بانے تا چمبل کے پیڑوں سے نکسلوادیوں کے گھڑ تا جھوپڑی سے مہلوں تا تھے لو سے میلوں تا پکڑنڈیوں سے سڑکوں تا گاؤں سے شہروں تا ویعفار سے ادیوگوں تا راجڈیتی سے کھوٹ نیتی تا دکھن نیوز آپ کے ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں دکھن نیوز موسیقی